جائے شریبان نارائن دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے اساد کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں یہ ساتھ چیزیں بھول سے بھی نہیں کھائی جاتی ہیں آخر کیا وجہ ہے یہ جان لیتے ہیں ہندو پنچان کا چوتھا جو مہینہ ہے وہ اساد ماس کے نام سے جانا جاتا ہے اساد کے مہینے میں بھگوان سوریہ دیو اور دیوی درگا کی پوجا کا ویدان ہے یہ سندھی کال کا مہینہ مانا جاتا ہے اور برشہ ریتو یعنی بارش کا مہینہ اور موسم کے بدلاؤ کے قارن شارعرک بیماریوں سے دور رہنے کے لیے اس مہینے میں کچھ خاص چیزوں کو کھانے کی منائی کی گئی ہے پورانک مانتہ کے انوسار اساد مہینے میں برشہ کے قارن جل میں جیو جنتیوں کی اتپتی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے اس مہینے میں سوچ جل ہی پینا چاہیے ساتھ ہی اس کی سوچتہ کا بھی ویشش جان رکھنا چاہیے تاکہ پیٹ سے جڑی ہوئی کوئی بھی سمسیاں کوئی بھی روگ جو ہے وہ دور ہو سکے اور ان دنوں ہو سکے تو پانی کو عبال کر کے دینا چاہیے خاص کر کے بچے بوڑھے بزرگ ان لوگوں کو تو پانی بالکل سے عبال کر کے دینا چاہیے ورنہ پانی سے جڑی ہوئی بہت ساری سمسیاں شریر میں ہو سکتی ہیں اس مہینے میں شریر کے جو پاچن کریا ہے وہ تھوڑی دھیمی پڑ جاتی ہے اس لیے اس مہینے میں سواستہ کا بھی ویشش دھیان رکھنا چاہیے خاص کر کے بارش کے موسم یا پھر چطور ماس کے دوران کھانے پینے کی چیزیں اور صحت کو لے کر کے ویشش احتیاط پر اتنا چاہیے اس مہینے میں ان نہیں کھایا جاتا بلکہ صرف رسیلے پھل کھانا اچھت رہتا ہے اس دوران ساتھوک چیزیں گرینڈ کرنی چاہیے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ اس مہینے میں سب سے پہلے کہ ان چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے وہ کون سی سات چیزیں ہیں جن کو کی اسارڈ کے مہینے میں بھول صرف ان کا سیون کرنا نہیں چاہیے ان سات چیزوں کو ورجت بتایا گیا اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اسارڈ کے مہینے میں ہری سبزیاں پتے دار سبزیاں بھاجیاں یہ بلکل بھی نہیں کھانی چاہیے اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے تیل والی چیزیں بھی کم کھانا اچھت رہتا ہے اس مہینے میں بلکل بھی بیل نہیں کھانا چاہیے دیکھیں گرمیوں میں بیل کھانا بہت اچھت مانا جاتا ہے پیٹ کے لیے بیل کا شربت بھی بتایا جاتا ہے ڈاکٹرز بھی بولتے ہیں کہ بیل جو ہے وہ شریر کے لیے بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے لیکن اسارڈ کے مہینے میں بلکل بھی نہیں تو اسارڈ کے مہینے میں بیل کا جوس یا بیل سے جڑی ہوئے کوئی بھی چیز نہیں کھانی چاہیے اسارڈ کے مہینے میں ماس مچھلی کا سیون بھی نہیں کرنا چاہیے ان دنوں میں شراب مدیرہ اور بھی جو نشیلے پدارت ہیں ان سے بھی دور رہنا چاہیے اس مہینے میں یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو نہیں کھانا چاہیے یہ جو سبزیاں ہیں یعنی کہ بینگن مسہور کی دال گوبی لیسن اور پیاج ان کا بھی سیون نہیں کرنا چاہیے یہ چیزیں بھی پیٹ میں سمسیاں پیدا کر سکتی ہیں ساتھوی اور آخری چیز جو کہ اسارڈ کے مہینے میں آپ کو بلکل بھی نہیں کھانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسارڈ کا مہینہ دھارمک دشتی سے بہت ادھک مہتر رکھتا ہے اس لئے اس دنوں میں گند سے جڑی ہوئی یعنی کہ جن چیزوں میں گند آتی ہے مہک آتی ہے ان چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں من کو بھٹکاتی ہیں کام بھاؤ بڑھانے تتہ شریر اور من کی اشدتہ کو بھی بڑھاتی ہیں تو دھیان رکھیں کہ جن چیزوں میں بہت زیادہ گند آتی ہے جیسے کی پیاج ہے لیسون ہے جن کی گند بہت تیز ہوتی ہے ان چیزوں کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے اس مہینے میں روگوں کا سنکرمند ادھک ہونے کے قارن ادھک سی ادھک دھرم کرن میں دھیان دیتے ہوئے اور صحت کے پرتی صاف دھانی رکھتے ہوئے کھانے پینے پر ویشیش دھیان دینے کیا ہوشکتہ ہوتی ہے تو یہ تھی وہ سات چیزیں جو کی آپ کو اسارڈ کے مہینے میں ہرگز بھی نہیں کھانی چاہیے یہ جانکاری یہیں تک ہی امید ہے دی گئی جانکاری آپ کے کام آئے گی اور آپ اس کا لاب اٹھائیں گے جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکیشن بیل کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ یہاں پر اس طریقے کی مہتپوم جانکاریاں ملتی رہتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ جائے شری منا رہین دوستوں جائے شری کرشنا